ہر آدمی سونے سے پہلے آپ انگلیش میں بولے اردو میں بولے ہندی میں بولے جس سبان میں چاہتے بولو عربی میں بولو کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد وعال محمد وعال محمد وعجل فرجم یہ بولو اللہم اقفل لی مومنین والمومنات بیار والانوار میں اللہم امجدسی لکھ رہے ایک جملہ ہے اللہم اقفل لی مومنین والمومنات کے پروردگار تو رحم کر مومنین اور مومنات کے اوپر ایک جملہ بول رہے تو تو یہ کحب سے امام علی کے زمانے سے لے کے معصوم کے زمانے سے لے کے آج تر ملینز کی تعداد میں محبان عال محمد دنیا سے گزر گئے ملینز کی تعداد میں مومنین اور مومنات چلے گئے آپ جانتے نہیں آپ کسی کو پہچانتے نہیں سوائے چند کے سوائے چند لوگوں کے لیکن آپ نے سارے ان لوگوں کے لیے جو من و خاک کے نیچے ہیں آپ ان کے لیے دعا کی کہ پروردگار تو رحم کر اللہم اقفل لی مومنین والمومنات کہ اللہ تو رحم کر ان مومنین اور مومنات پہ تو اس کا عجر بتایا گیا معصوم سے روایت ہے کہ اس کا عجر بتایا گیا کہ جتنے مومنین اور مومنات دنیا سے گزر گئے ان کی ایک ایک نیکی اگر کاؤنٹ کرے تو ملینز کی تعداد میں ہیں تو وہ ایک ایک نیکی تمہارے کاؤنٹ میں آجائے تمہارے گوڈ ڈیڈز ایسے انکریز ہو جائیں گے تمہارے بیٹ ڈیڈز ریز ہو جائیں گے آپ سوچو کہ میں کیا بڑھ رہا ہے محصوم اللہ کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے وہ تو صرف بہانیں ڈھونڈا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پڑھ وہ صرف بہانیں ڈھونڈا کہ میں بندوں پر رحمت کو کیسے نازل کروں اور وہ رحم ایک نیکی آپ سوچو بہت سوچو ایک ایک نیکی کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ملینز کی تعداد میں روزانہ رات پہ تم اپنے عمال نامے میں نیکیوں کو بڑھا سکتے کتنا آسان ہے اردو میں بلو اللہ تُو رحم کر دے میرے ماں باپ پہ ربیہ رحم اکمہ ربیہ سبیرہ اس کے بعد بلو اللہ تُو رحم کر دے مغفرت کر دے معاف کر دے اور تمام مومنین و مومنات پر جو محبان احال محمد پہ تم معاف کر دے اللہ ان کی خبروں میں تم اپنی رحمت کو نازل کر دے تم نے دوسروں کے لیے دعا کی اسلام یہی تصور دے رہا اسلام یہی پیغام دے رہا کہ تم دوسروں کے لیے کام کرو دوستو اپنے لیے تو چانور بھی زندہ رہتا اگر تم ہو تو معصومین کے اشادات اور شیعہ کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ دوسروں کے لیے کام کرو جب تم دوسروں کے لیے کام کرو گے یقین کرو میری بات پہ جب تم دوسروں کے لئے کام کرو گے تو اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتا جائے گا اللہ اس کا عجر عظیم عطا کرے گا اللہ تمہاری لحق کو روشن کر دے گا تمہاری موت آسان ہو جائے گی we don't know کہ ہماری موت کیسے آنے والی ہے اس لئے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں اس لئے اسلام میں سب سے افضل ترین عبادت جو بتائی گئی پلیز غور سے سرو اسلام میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ استغفار ہے یاد رکھو you know what is استغفار sorry کا بلنا کس کو بولو sorry اللہ کو بلو اس کے بندوں کو نہیں بر رہا ہے اللہ کو بلو اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب تنا تم استغفار کرو ہر نماز اثر کے بعد اثر کے نماز پڑھتے ہو واجب نماز اثر کے واجب نماز کے بعد 70 times بلیں بسم اللہ الرحیم استغفاللہ ربی باتو بلے استغفاللہ ربی باتو بلے اردو میں بولو اللہ تم مجھے معاف کردے 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 70 مرتبہ بلو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ اس دن بھر کے میرے 700 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے آپ امیجن کرو اگر میرے گناہ معاف ہو جائے تو میری لہب کتنی روشن ہو جائے گی میری موت کتنی سکون کی ہو جائے گی میری موت کتنی راحت کی ہو جائے گی میری موت میں کتنا سکون ملے گا اس لیے کہ موت تو بھرخ ہے یہ وہ پرپریشن ہے جو آپ اپنے ساتھ اس ایٹینل لائف کے لیے کر رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں وہ ایٹینل لائف نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں دنیا کی زندگی ہے یہاں کی لائف ہے یہ لائف بہت کم ہے یہ لائف بہت کم ہے ابھی ایک عقل میں وحیث ہونا تھا ابھی ہیدرباد انڈیا میں ہوا میں اس وقت ہیدرباد میں تھا ایک بہت اچھے ذاکر امریکہ میں ہیوستن میں رہتے تھے بیمار تھے ہارٹ ویٹ تھا لیکن ٹھٹا تھے باتچیت چلنا پھرنا آپ دیکھو لائف کیا لائف بتا رہا ہمیں صرف آپ کو صرف زندگی بتا رہا ہوں ہیوستن میں رہتے تھے انڈیا کے رہنے والے تھے ہیدرباد کے رہنے والے تھے ہیدرباد دکن کے ہیوستن سے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی وایف اپنے بچوں کے ساتھ ہی ٹرابل آل دہ وے فرم ہیوستن ڈوہ 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 ستھنا ڈھارہ گھنڈے کی فلائٹ لی آیا آرم سے تین چار بجے انڈیا پہنچے گھر پہنچے جو ان کا گھر تھا نماز کے فجر پڑی پھر ناشتہ کیا ان کی فیملی والے کافی دنوں کے بعد آئے تھے تو فیملی والے ان کی لئے ناشتہ لے کر آئے انہوں نے ناشتہ کیا ناشتہ کرتے ہیں اپنی وایف سے کہاں کہ لیک می سلیپ فر ٹو آباس پھر میں زہر ست سے تہلے اڑ جاؤں گا اور پھر اپنی فیملی والوں سے ملوں گا بھائیوں سے ملوں گا آپ یقین کرو میں میمبر سے مل رہا بھی لاسٹ ویڈ کا یہ واقعہ آئے آرام سے ناشتہ کیا بی بی کے ساتھ بچے ہیں وہ جو میمان آئے تھے ان کے ساتھ وہ لوگ چلے گئے یہ گئے اپنے بیٹروم میں آرام سے سو گئے تین چار گھنڈے کے بعد ان کے بیٹے جو ساتھ آئے تھے وہ اٹھانا چاہا جا کے کہا ڈائٹ اٹھ جائے ٹائم ہو گیا موانسا کوئی سب جواب ہی نہیں یقین نہیں آئے کھنگا ماں مجھ گیا کہ صبح پہنچے ناشتہ کیا آرام سے بھی اس طرح پہ سوئے ختم گیا یہ ہے جب میں ان کی مدیس پڑھی تو میں نے یہ کہا کہ ان کی موت ایک الارم ہے ہم سب کے لئے ایک الارم ہے جیسے وہ سید ریزی سید تھے وہ جیسے ریزی سید سید علی رضا ریز بھی نام تھا جیسے وہ ختم گیا ہم نہیں ختم گیا وہ تو اتنے نیک تھے کہ بڑے آرام سے اس دنیا سے چلے گئے ہمارا کیا ہوگا ہر انسان کچھ سوچھنا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا ہماری موت کیسے آئی گئے اللہ کہنا کہ گیرنٹی ہے موت گیرنٹی ہے جو انسان آیا ہے اس کو جانا ہے سید کھلو نفس زائخت الموت ہے ہر نفس کو موت کا زائخت اب موت کیسے چاہیے میٹھی چاہیے کوئی ایسا بندہ بیٹھا وہاں ہے اس وقت جو وہ نے نہیں مجھے تو کڑوی بھی موت چلے گی ہر آدمی چاہتا کہ موت میں وہ مدھاس ہو وہ سویٹنس ہو موت میں وہ مدھاس ہو کوئی کڑوی چیز کو پسند نہیں کرتا ہر آدمی میٹھی چیز کو پسند کرتا اگر آپ کو اپنی موت کو میٹھا کرنا ہے تو وہ تمہارے ہاتھ میں اللہ نے موت کو رکھ دیا زائخت کو رکھ دیا ٹیسٹ کو رکھ دیا now you decide what type of موت you want کیسی موت چاہیے تم کو تم decide کرو تمہارے عمال اچھے ہوں گے واجبات پہ عمل کرو گے یقیبوں کا خیال رکھو گے اور شب نماز میں بار بار ہر جگہ بولتا ہوں یہ بات میں نے اس سے پہلے بین کی پرسی کی مدلس میں بنا تھا پس آج ایک جملہ نماز شب کے پابند ہو جاؤ تین رکھت پڑھو لیکن پڑھو دو رکھت شفا ایک رکھت شب نماز کے پابند ہو جاؤ اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ ہم سب کو شب نماز کا پابند ہو دعا کرو اللہ سے امام علی نخی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دیکھ کہ اللہ تیری عبادت کا شوق پیدا ہو جائے ایک سب پڑھے محمد و آل محمد یہ تین چیزیں میں نے بتائی نماز شب یتیم اور بیوہ کا خیال رکھنا اور غریب کی مدد کرنا یہ موت کو آسان کرتی ہے اور یہ بہترین انویسمنٹ ہے ہمارا لحظ کے لئے موت کو اگر میٹھا چاہتے ہو میٹھ ہی موت چاہتے ہو تو یہ کام کرو یہ اور مولا حسین کی زیارت مولا حسین کی کوئی بھی زیارت پڑھیں آب وارثہ پڑھیں آشورہ پڑھیں یہ تذبیر پڑھو یا کریمو یا کریمو کم از کم اٹھارہ مرتبہ بولو چار نام آج دیتا یا کریمو یا کریمو پھر بولو یا عزیزو یا غفار یا عزیزو یا غفار پھر بولو یا ارحمر رحمی کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا پھر بولو یا تواب الرحیم یا تواب الرحیم کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے تم توبہ کو خبول کرنے والا ہے تم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے دوستو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تم یہ تذبیر پڑھو گے اس انداز سے تم تذبیر پڑھو گے فجر کے بعد پڑھیں زہر حسن میں پڑھیں مغرب اشاہ میں پڑھیں کار ڈرائیب کر رہے پڑھیں ہم روئے میں بیٹے میں پڑھیں جہاں تم کو موقع ملے تم ہاں پہ پڑھتے جاؤ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو اس کا عجر کیا دیتا دنیا میں بھی ہیئر این ہیئر آفٹر ہیئر این ہیئر آفٹر یا گئنٹو گیٹ ایورٹن اس لیے کہ جب وہ بارتا ہے تو غیر حساب رحمت کو دیتا ہے ہم کو کچھ ہی نہیں چاہیے آج سید شریف الحسن نقوی کو نیچے کیا چاہیے ان کی اولاد اگر میلین ڈالر لگ جا کے دینا چاہے تو وہ نہیں لیں گی اس کے بدلے میں ایک سلوات کی تذویر پڑھ کے اپنے باپ کو دے دو آپ کے والد سید شریف الحسن نقوی کچھ اور چیز نہیں مانگ رہے سارے مرہومین جترے مرہومین ہیں یہ لوگ کچھ نہیں مانگ رہے they're not asking anything give me this give me this give me this property بھی چھوڑ دی bank balance بھی یہی رکھ جائے you use it ہر چیز ان کی یہی رہ گئی ان کی نیکی ان کے ساتھ چلی گئی میں یہی بول رہا کہ روزانہ don't forget your dad don't forget your dad یہ بولو یہ بولتے جاؤ ربی ارحم ہما کما ربیہ نے سب ہلا کہ پروردگار تُن رحم کار ہمارے ماں باپ پہ جیسے انہوں نے بچپنے پہ ہمارے اوپر رحم کیا صلوات پڑھ لے محمد وعال محمد